میرا نام ڈاکٹر نورین چودری ہے میں نوربری ہیلس سنٹر میں جی پی ہوں اور آج میں آپ سے زیابتی اس کے بارے میں گفتگو کروں گی یہ ایک عمر بھر کی بیماری ہے جو کہ بہت عام ہے اس میں خون میں شگر کا میار بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جسم شگر کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا یہ بیماری آپ کے جسم میں ایک ہارمون ہے انسلین اس کے بننے میں گڑھ بڑھ کی وجہ سے ہوتی ہے انسلین ہماری جسم میں ایک آزا ہے جس کو پینکریاز کہتے ہیں یہ آپ کے پیٹ میں یہاں ہوتا ہے وہ انسلین نہیں بناتا یا اس کی مقدار صحیح نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گلوکوز صحیح طریقے سے آپ کے جسم کے سیلز استعمال نہیں کرتے گلوکوز ہماری جسم میں توانائی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سیلز کے اندر یہ ایک زندگی کے لیے ایک لازمی جوز ہے شگر جو ہے آپ کی خوراک میں نشاستہ دار غزاؤں میں پائی جاتی ہے جیسے کہ بہت ساری کھانے اور پینے کی چیزوں میں مثلا ڈبل روٹی آلو چپاتھی پھل دودھ اور دودھ کی بنیوی چیزیں اور بہت ساری میٹھی چیزوں میں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے ضیابتیز جس کو کہتے ہیں تو آپ کا استعمال شگر کا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اور جسم کو صحیح طوانائی نہیں ملتی دو طرح کی ضیابتیز ہوتی ہیں ایک جس کو ٹائپ وان یا نمبر وان قسم کی بیماری کہتے ہیں یہ عام طور پر بچوں میں ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی سے آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں مناسب انسلین کی مقدار نہیں بنتی کیونکہ انسلین نہیں ہوتی تو سیل صحیح طریقے سے گلوکوز کو نہیں اٹھا سکتے یہ ضیابتیز کے تقریباً دس فیصد مریضوں میں پائی جاتی ہے دوسری چوکیں بہت عام ہیں اس کو ٹائپ ٹو یا دوسری ٹائپ کی ضیابتیز کہتے ہیں یہ تقریباً نوے فیصد لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ زندگی کے دوسرے حصے میں ہینی جب جوانی کم ہو رہی ہو تو تاباتی ہے اب اس میں کیا نشانیاں ہیں کہ آپ کو ضیابتیز ہیں یا آپ کیا شکایت محسوس کرتے ہیں میں اس کے بارے میں باپ کو تھوڑی سی گفتگو کروں گی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے آپ کو بار بار پشاب کے لیے جانا پڑتا ہے آپ کو بہت پیاس لگتی ہے بزن کم ہو سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظر دھندلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے جسم میں اگر زخم ہو تو وہ ٹھیک طریقے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے بہت ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو ایک کٹ لگ گیا اس کو بہت دن لگیں گے ٹھیک ہونے میں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی شرم گاہیں ان میں آپ کو کھجلی محسوس ہوتی ہے یا بار بار تھراش ہوتی ہے اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ زیابتیس کی کوئی نشانی نہیں ہوتی یہ خموشی سے آتی ہے آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو زیابتیس آنے کا چانس ہے اور آپ اس کا کیسے چیک کر سکتے ہیں ہمیں پوری طرح سے سمجھ نہیں کہ زیابتیس کیوں ہوتی ہے یہ آپ کی وراثت میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے بزن کے آپ کی زندگی کا طریقہ طور کیا ہے آپ کی عمر کیسی ہے آپ کیسے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ سب اس میں حصہ دار ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے خطرات ہیں جو کہ ہمارے بس میں ہیں اور کچھ بس میں نہیں ہیں جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں ہم ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ اپنا بزن کم کر سکتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا کل لوگوں کو اپنا معاینہ کروانا چاہیے اگر آپ کی عمر پچیس سال یا اس سے زیادہ ہے اور آپ میں کچھ ایسے خطرات موجود ہیں تو آپ اپنے جی پی سے عرض کریں کہ آپ کے خون کا معاینہ کیا جائے میں کچھ مثالیں دوں گی جیسے کہ آپ کی والدہ یا والد یا بہن یا بھائیوں کو زیابتیس ہے یا آپ کی کمر کا ناپ ساڑھے کتیس انچ خواتین کے لیے اور پینتیس انچ مردوں کے لیے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے جی اس کے علاوہ آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے آپ کو دل کا دورہ پڑھ چکا ہے یا فالج ہو چکا ہو ٹھیک ہے یا آپ کو کسی ماہران صحت نے بتایا ہو کہ آپ کا صبح کا نہار کا خون میں شگر کا میار بڑھا ہوا ہے کئی دفعہ لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے جس میں کہ آپ کو میٹھا پلائے جائے اور اس کے بعد آپ کا خون کا میار خون میں شگر کا میار بار بار چیک کیا جائے مختلف وقفوں سے اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے جسمیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے اگر ایسی صورتحال ہو تو خطرہ ہو سکتا ہے اور جن خواتین کو حمل کے دوران شگر ہوئی تھی ان کو باقی زندگی میں بھی زیادہ شگر کا خطرہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو بہت شدید ذہنی بیماریاں ہوں اور جن خواتین کو پولی سسٹک اووریز ہوں میں معذر چاہتی ہوں اس کی اردو میں مجھے اس کا نیم البدل نہیں پتا چل سکا مجھے اس کا نیم بیماریاں ہوں اس کا نیم بیماریاں ہوں اس کا نیم بیماریاں ہوں